شیطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اللہ اشرف الانبیاء والمجسدین الشفیق المجدمین اللذی باعصر رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و موم السخلائم محطوب رب المشتقین والمغربین جد الحسن والحسین عطل قاسم وعلا اہل بیسی القیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ عنہم الرجل وطحرہم تطہیرا ولعنة اللہ اللہ احسن والسلام 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 موسیقی 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 ایک ماں کے عیسیٰ صحاب کی یہ مجلس ہے موموِ مفدود ہی شہزادی بارا سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے موسیقی وعنوا نے عمو عبیہ شکی اور امر اکرام نے اپنی بیٹی سے فرمایا انتے عمو عبیہ میری بیٹی تمہاری فزیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے باقی ماں ہے یہ ظاہران ایک کوپا ضغل اللہ ہے اور اس کی علق علق پاسیل علق علق معناء علماء حرب نے محققین نے اسی طرح ہمارے ملوستانی علماء نے بھی بعض سمجھ پائے بعض نہیں سمجھ پائے بعض اس کی گہرائی تک پہنچ پائے بعض اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے اس لیے کہ علماء نے اس کی ظاہری معنی کو زیادہ ملات کیا اور حقیقی معنی کو فراموش کر رہے ہیں حالکہ سب سے پیدا مسئلہ یہ ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے علماء اہل سنت اور علماء اہل سنت کے درمیان میں علماء اہل سنت کی کتابوں سے دو کتابوں کا خوالہ دیکھ کے آپ اگر آپ کی صدمت نہیں پیش کر رہا ہوں ایک تو کتاب ہے اسقلانی کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام اسابہ ہے الاسابہ میں امام اسقلانی نے اس حدیث کو نقل کیا اور وہاں نے کہا کہ پیانمبر نے اپنی بیٹی کے لیے یہ لفظ کی ارشاد کرنایا کہ تم اپنے باپ جی ماں ہو اسی طرح مولانا عبدالبر الاسطیعہ جو عرماء اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے انہوں نے تھوڑا سا انداز بدل کے یعنی امو ابھی حضور اکھا لیکن تھوڑا سا کچھ آگے ہے تھوڑا سا بار میں کچھ ہے وہ آگے بیچھے کا ماں کو سنا دیتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا امو ابھی حا اور اس کے بعد لفظ وہ نے رکھا کہ یہ خاتون وہ ہے کہ جس کی شادی جنگِ عہد کے بعد رسولِ اسلام نے علی سے کی تھی اور اس کے اندر تمام وہ فضائل و مناطی موجود ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے اندر موجود ہیں لہذا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تم اپنے باق کی ماں ہو اب میں اپنی کتابوں سے ہتنی ہماری کتابیں ہیں تمام نسیعوں کی انہوں نے بھی یہی حدیث پاچھے امام امام محمد باقی علیہ السلام نبی نے انہوں کی حدیث ہے وقانت تکننا و ام ابیہ ہماری جدہ اکاری جاتی تھی ام ابیہ کے نام سے یعنی نبی نے انہوں کو ام ابیہ فرمایا تھا سب سے پہلے اس معنی تمام کے تمام علومات اور بڑے بڑے فنسفی اور بڑے بڑے محفظین اس باق کو سمجھ نہیں پائے جیسے پھر اپنے ایک آلی نبی کا حوال دے کم اس سے پہلے بھی دیا ہے ہو سکتا ہے کسی کے یاد ہو کسی کے یاد نہ ہو کہ جیسے کہ صاحبے چودہ ستارے یہ چودہ ستارے بڑی اچھی کتاب ہے بڑی مطبر کتاب ہے اور واقعاً جو اردو زبان انہوں نے حوالے سنیسیہ سے جمع کیا ہے بڑی مہدت کا کام ہے لیکن جب وہ اس انیت پہ آئے ام ابیہ پہ تو وہ اس انیت کو سمجھ نہیں پائے کہ اس کا مطلب جا ہے لہذا انہوں نے کہا کہ یہ ام ابیہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے ام ابن احا کہیں فاطمہ اپنے بیٹوں کی ماں ہے تو یہ دیکھ لیے گا کہ حوالے کے دیرہوں آپ کو کہ آپ چودہ ستارے میں دیکھئے گا حضرت یہی بڑے بڑے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو سکتے سوال ہے بڑا جی وہ غریب سوال ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی ماں نہیں بن سکتی اس لیے کہ دور لازم آتا ہے یہ علماء بیٹھے ہوں میں مہا چالنا چاہ پانچہ علماء کرام ہیں ان سے آپ سمجھئے گا اور مستقل آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں میں تو آپ ایک اسطلح آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں فلسفے کی فلسفے کی ایک اسطلح ہے دور منطق کی دور کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آنا لوٹ کے آنا پرٹ کے آنا اسے دور کرتے ہیں یہ عقل کہتی ہے کہ دور صحیح نہیں ہے دور ممکن نہیں ہے دور جو ہے وہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ایک چیز خود اپنے وجود کے اوپر باقوب ہے تھوڑا سا اقترام پریشانی ہوگی چونکہ فلسفہی فلسفہ اس قمیت میں تو مجھے فلسفے کا سامن دینا پڑے گا ورنہ میں بھی نہیں سمجھا پا ہوں لیکن فلسفہ ہے اس لغت میں تو دور باطل ہے غلط ہے دور کیسے مثلا مولانا وسیم صاحب ہیں مولانا وسیم صاحب کو پیدا کیا مولانا وسیم نے یعنی میں نے ہر کو پیدا کیا انہوں نے مجھے پیدا کیا تو ہر آدمی کی اقل یہ کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ نے ہر کو پیدا کیا ہے تو یہ دوسرے کو پیدا کر سکتے ہیں مثلا آپ کو پیدا اسی لیے اس کو فلسفے کی نظر میں کہا جاتا ہے دور دور یعنی باطل ہے اچھا کبھی یہ دور ہوتا ہے کہ اس میں ڈائریکٹ ہو جاتا ہے پسند میں نے ان کو پیدا کیا انہوں نے مجھے پیدا کیا یہ بھی باتی ہے کبھی ہوتا ہے فاصلے کے ساتھ جیسے مجھے پیدا کیا انہوں نے ان کو پیدا کیا انہوں نے ان کو پیدا کیا انہوں نے اسی طرح آپ دائرہ گھنگا کے پھر آخر میں لے آئیے انہی کی بات تو یہ بھی ایک ہے یہ بھی باتی ہے یہ بھی عقل قبول یعنی چاہے واسطے کے ساتھ ہو جائے بغیر واسطے لئے ہو ایک چیز خود اپنے وجود پر موقوف نہیں ہو سکتی یہ ہے کل سباب یہ ہے منطق یعنی میں کسی اور چیز پر موقوف ہو سکتا ہوں میں اپنے ہاتھ پر موقوف نہیں ہو سکتا ہوں اس لیے شریعت نے اور اسلام نے انسان کو اجتماعی پیدا کیا یہ اپنے اوپر اکیلا اعتبار کر کے زندگی نہیں گنا سکتا یہ زندگی گناہ لے گا تو سنوہ پر اعتبار کر کے چاہے جتنا بڑا ہو جائے مگر کپڑے سینے کے لیے درزی کے پا جانا پڑے گا چاہے جتنا بڑا ہو جائے مگر علم لینے کے لیے ٹیچر کے پا جانا پڑے گا چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو مگر زندگی کے لیے نوکہ رکھنے پڑے گے پر یہی سباب کی دلیل ہے کہ تیرہ وجود تیرے وجود کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ تُو محتاج ہے بل جو محتاج نہ ہو اسے کو خدا کہتے ہیں سلام آل بین محمد الراجع جو کسی کا محتاج نہ ہو اسے خدا کہتے ہیں اسے معبود کہتے ہیں اسے پروردگار کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے اس کیلئے قرآن کہتا ہے پوری کائنات کے رئیس کان کھول کے سنیں تم سارے فقیر ہوں اللہ غنی ہے فقیر ہوں تو باقی نہیں مدد لیکن جو غنی ہے تم اللہ کے دنوارے کے سب فقیر ہو اگر غنی ہے تو بس وہ غنی ہے اسی لئے ہم لفظ غنی سنکے معروب نہیں ہوتے جب لفظ غنی ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے غنی 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 تو ہم اس سے معروب نہیں ہوتے اس لئے کہ ہم غنی صرف خدا کو مانتے ہیں سب کو فقیر مانتے ہیں صدوار بیٹھیں محمد اور علیہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ غنی ہے اور کوئی غنی نہیں ہے تو خیر میرا مسئلہ آپ کیلئے کر لیے اور یہ سمجھ لیے مسئلہ برا سکتا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی مان نہیں ہو سکتی فلسفہ کہتا ہے عادل کہتی ہے منطق کہتی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اگر یہ آپ کی بیٹی ہیں تو آپ کی ماں نہیں ہے اگر آپ کی ماں ہیں تو آپ کی بیٹی نہیں ہے اسی لئے کیونکہ ماں کی مجلیس ہے تو اُم میں ابھی ہاں پہ مجھے تمام کرنا لفظ اُم اس کا ترجمہ مردو زبان میں ماں کا ہوتا ہے اچھا لفظ اُم میں بھی تین حرف ہیں اور لفظ ماں میں بھی تین حرف ہیں مردو زبان میں اس کا ترجمہ ماں کا ہوتا ہے یہ جو تین حرفی لفظ ہے اس لفظ سے انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ جب اس کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کی زمان سے اس کا لفظ نہیں نکلتا بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے ما نکلتا یا نہیں نکلتا پریشانی کے وقت صرف لفظ نکلتا ہے تو نکلتا ہے ما بے اختیاری صورت میں جس کا لفظ انسان کو سگون پہنچاتے ہیں اسے ما کہتے ہیں کاشمیلہ عبادت عبادت کی زمینوں کو پہنچا تھا کہ بے اختیاری صورت میں اب یہ جب ماں کی اہمیت ہی بتا رہا ہوتا آپ کو لفظ ماں کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کسی دوسرے ملکوں میں ہیں پریشان ہیں مسیبت میں ہیں رات کا سناتہ ہے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے تو اب اس سناتے میں ایک لفظ ہے جس نے آپ کو پسندی دی بس لفظ نکلتا ما سگون ملا یا نہیں دیا یعنی لفظ ماں سے آپ کو سگون ملا ہے آپ مجھے ان ساتھ سے بتائیے یہ دو لفظ کائنات میں اتنے عظیم ہیں اگر لفظ فاطمہ کی جگہ ماں رکھ دیا جائے یا ماں کی جگہ لفظ فاطمہ رکھ دیا جائے تو جو لفظ ماں آدھا کرتا ہے وہی لفظ فاطمہ آدھا کرتا ہے پریشانیوں میں مسیبتوں کے لئے تو لفظ ماں تین حرکی ہے لیکن سکون کتنا ملتا ہے اس لفظ میں ایسا جیسے ماں میری مدد کو آگئی ہو اب مجھے یہ بتائیے جس ماں کا خانی لفظ آپ کی اتنی پریشانیاں بھول کر دے دیکھیں میں تو لفظی قیس کروں بھئی خانی لفظ ماں یہ کتنی ملتا ہے شانیوں کو دور کر دیتا اچھا وردو میں آپ دیکھ لیے ماں کو ماں کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں قربانی کا جذبہ ہے اس لیے زمین کو بھی ماں کہتے ہیں آپ سے بہتر پورٹ سمجھے گا کہا جاتا ہے نہیں یہ زمین ہماری ماں ہے تو کیوں کہتے ہیں ماں کہا اس لیے ہیں کہ اس میں قربانی کا جذبہ ہے یہ اپنا سینہ چاک کر کے تمہیں رزق دیتی ہے اور اگر آپ نے دانا دان دیا ہوتا اور یہ اپنے سینے کو کشادہ نہ کر دی تو دانا گل جاتا تمہیں رزق نہ دیتا بہت ہی تو ماں جو بھی ہوتی ہے وہ سینے ہی سے شہراب کر دی ہے اس نے اپنا سینہ کھو دیا داکھ اگھنے لگے پھلانے لگے اور جب زمین پر دیتی ہے آپ پیر اگھتے ہیں تو زمین کے سینے پر داکھ اگھتے ہیں تو زمین کے سینے پر اسی طرح دوسری چیز ہے کہ جو ہوا ہے جو ہوا ہے کھانا جو بھی آپ کو کان سے ملتا ہے آپ کو زمین سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف نہیں رہتی وہ اپنے سینے پر چلنے والے انسانوں کی حیات کو دیکھتی ہے وہ اسی لیے زمین کو بھی ماں کہا رہا کہ چونکہ ماں قربانی پسند ہوتی ہے اس لیے اس کو ماں کہا جاتا ہے اپنا سینہ چاک کر دیتی ہے اور آپ کو ملتے دیتی ہے کوئی یہ ماں ہوئی ہے نہیں ماں اس لیے اس زمین کو بھی کیا کہتے ہیں ماں کہا جاتا ہے تمام بولو ماں نے جب لگتے ہیں ماں کا ترجمہ کرنا چاہا تو ماں کا ترجمہ ہو نہیں سکا آج کا مجھے دکھاتے ہیں اپنے وجود دکھائے ہمانے کا ماں کیا ہوتی ہے آپ نے اپنی مالا کے کھڑی کرتی کہ یہ ہے میری ماں میں نے کہا اس کا ترجمہ بتایا کیونکہ ماں کا دکھنری میں کوئی ترجمہ نہیں ہے تو جو جاتا ہو رہی لو کہا ہے تو بہت 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 جمعہ ہو جائے ماں کا مجھے دکھا دیئے ہم آپ نے شخصیت پیش کیا ہے ترجمہ نہیں ہی محبت کی ملکہ محبت کا سب چشمہ تو یہ خالی سمجھانے کے لیے ماں کا ترجمہ کچھ نہیں اگر نبی پیتی کو امی ابیہاں نہ کہتے تو اس لفظے ماں کو ترجمہ نہ ملتا ہو اور اگر ماں کو سمجھنا ہے تو فاہتے ماں کو سمجھنا ہے کوئی ماں کو سمجھنا ہے کوئی ماں کو سمجھنا ہے اگر صالوابہ اگر صالوابہ کا پچھنا لیتا کوئی مانا آپ کو نہیں ملے گا تو اس لیے کہ اس کے اندر اتنا مفہوم ہے اتنا مفہوم ہے پہلے تو آپ اس طرح سوال دیجئے کہ کائنات میں دنیا کا ہر انسان جو بھی چیز استعمال کر رہا ہے کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی سے ہو دنیا کی جو بھی سے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ سے اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کا وجود ہے اگر آپ کو وجود نہ دیا ہوتا خدا نہیں تو آپ کھا پاتے چلتے پھکتے سوتے جاتے کبھی سیر کھا لیا کبھی سندہ کھا لیا کبھی انار اڑا دیا یہ کیوں کھا رہے ہیں کیونکہ آپ کے موہ موہ کیوں آئے کیونکہ آپ کے وجود ہے تو اس کا مطلب ہے مکار اچھی بندی میں کیوں رہے ہیں آپ کیونکہ آپ ہیں تختے سلافت پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ ہیں کورسی ہے تو آپ پہ کیوں جل بھی رہے ہیں کیونکہ آپ ہے اور اگر آپ ہی نہیں ہیں تو نہ کورسی کی حیثیت ہے نہ انتدار کی حیثیت ہے نہ سندرد کی حیثیت ہے نہ کسی جگہ کی نہ محل کی نہ کھانے کی نہ پھینے کی نہ دیماز کی اس کا مطلب ہے کائنات کی ساری چیزیں جو جو جائے کورا جملہ ہے کائنات کی ساری چیزیں وابستہ ہیں میرے وجود سے بچ اس چیز سے میرا وجود وابستہ ہو اسے ماں کا آیا پا سلامان بیٹھ میں محمد رہا دے لیکن ساری چیزیں ساری نعمتیں میں اس لیے استعمال کرتاوں کہ میں ہوں اور اگر میں ہی نہیں ہوں اگر میں نہیں ہوں تو کائنات کی کسی چیز سے میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو میرا وجود فائدہ اٹھاتا ہے کائنات کی چیزوں سے لیکن جس کی وجہ سے میرا وجود ہو تو اگر ماں کچھ بھی نہ دے وجود نہیں دے تو اگر میں ہوں کے سارے میں ہوں اور جس کی جائر میں ہوں تو دکھے پا نہیں ہوں نے مولانای ساری چیزوں سے پڑھے تو دکھے پہلے کہ مان کبلا ریجلالوں فاکانم کبلا اور مطلقاہ جس انسان اوکنی ماجہ کانو کسی جو کسی جو کسی جو کسی جو کسی جو کسی جو کیا فرما ہے نبی نے جو آدمی ماں کے قدم کو بوسا دے دے وہ ایسے ہی ہے جیسے کھانے کعبہ کی چوکش کو بوسا دیا مجھے آپ یہ بتائیے کہا بوسا دیا ہم نے پیر کو ماں کے پیر کو نبی نے اسے ملایا کہاں جا کے ملایا دیکھئے ملایا ہے کعبہ کی کعبہ کی چوکش کیا ہے نبی آئے تو ادھر سجدہ رسول آئے تو ادھر سجدہ امام آئے تو ادھر سجدہ آپ کو سمجھو ماں کی عظمت کیا ہے سلامان بھیلنے ایسا جیسا جیسا کعبہ کی چوکش کو بوسا دے دیا ہو تو یہ ماں کا احترام ہے اسی لیے ماں باپ کے احترام کے لیے شریعت میں باری جوا ہے جہاں جب سفر پہ جائیے تو پہلے ان سے ہی لیے جب سفر سے آئیے تو سب سے پہلے ان سے ہی لیے کیوں جب سفر سے جائیے دعا لے کے جائیے جب سفر سے کامیاب لوگی ہے تو مباکر مبارک باہدی بھی سب سے پہلے ان سے ہی لیے دیکھیں کمان اچھا یہ ہوتا ہے ماں باپ کا احترام اب نبی نے فرمایا میری بیٹی تم میری ماں ہو تو علومہ نے اسی لیے اس لیے کو گہرائی کی طرح زیادہ نہ جا سکے انہوں نے کہا کہ کیوں کہا نبی نے اپنی بیٹی کو ماں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بیدہ اپنی ماں کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسی طرح نبی بھی سب سے زیادہ پیار جس شخصیت سے کرتے تھے اسے فاطمہ کہتے ہیں یہ پہلی وجہ یعنی نبی نے فاطمہ کو امی ابیہ کیوں کہا اس کے ریزن سنویان پڑھو اس کی وجہات پہلی وجہ یہ بیان کی علومہ نے کہ چونکہ ایک بیٹا سب سے زیادہ محبت پوری کائنات میں کس سے کرتا ہے اپنی ماں سے کرتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا سب سے زیادہ محبت اسے ہوتی ہے اپنی ماں سے تو نبی نے اس لیے فرمایا فاطمہ تم اپنے باپ کی فرما ہو چلیے میں یہ وجہ ماننے کو بھی تیار ہوں یہ وجہ بھی عظمت ہے سیدہ کی بڑی نبیل ہے تم نے کہا بیٹا اپنی ماں کو سب سے زیادہ چاہتا ہے تو نبی نے فاطمہ کو کہا تم اپنے باپ کی ماں ہو کم سے کم یہ تو کہہ ہوا کہ فاطمہ کو جتنا رسول چاہتے ہیں اتنا رسول کسی اور کو نہیں چاہتے ہیں اپنے باپ کیا ہے اپنے باپ کی آپ کیسے آشیدے رسول ہیں اگر نبی کوئی سے زدنے لیانو پیار ہے تو تمہیں اس سے نفرت کیوں سوچنے کا مقام ہے یا نہیں ہے اگر آپ ناتے نبی پڑھی جا رہی ہے مصطفیل نبی نبی کیا جا رہا ہے ہم آشیدے نبی ہیں زنفر اکھلی تاکہ سنت ادا ہو جائے کملی اڑھلی تاکہ سنت ادا ہو جائے ارہی یہ سنت ہو سکتا ہے جانم میں بھی لے جائیں ایسی سنت ادا کرو جو نبی نے بتائی ارہی چھکو تو درمانہ ہے ساتھ مہا یہ ہے سنت نبی لہذا نبی سب سے تو جب نبی سب سے زیادہ پیار کرتے تھے تو ہماری محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم بھی فاطمہ کا سب سے زیادہ 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 کریں کریے آپ نے بھٹوں میں زہرہ کا زیادہ ہے کریے سہین جناب زہرہ کا زیادہ اور اگر آپ نہیں کرتے توجہ چاہتا ہوں ہر مسجد سے اگر زہرہ کا زیادہ نہیں ہوتا تو آپ سمجھ رہی کہ اسلام ہو ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو نبی ساتھ جاتے گئے پیلے کہ فاطمہ کو ہم تو آنسی کی کہیں ہوئی یہ علماء نے سنت نے مجھا بیار کی کہ چونکہ کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے میں نے کہا اس میں تو سب سے بڑی بات ہے کہ نبی فاطمہ کو سب سے لہتا چاہیے اس سے بڑی ہو جا چاہیے آپ کو اب اوہرہ آپ کو چاہتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے اب اوہرہ آپ کو چاہتے ہیں اس سے بڑی فضیلت ہے جنابِ آئیشہ سے بڑا پیار ہے تو اسی وجہ سے تو آپ انہیں تذکرہ زیادہ کرتے ہیں تو میں جس کو نبی سے سب سے زیادہ پیار ہو اس کی عظمت کے بارے میں کیا کہہ دے ہو ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ کچھ اور انہوں نے آئے اس میں ہمارے بھی ہیں انہوں نے کہا نہیں نبی نے فرمایا فاطمہ امہ ابھیا چونکہ عرضوں کا دستور تھا جب انہیں اپنے کسی بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا تو وہ کہتے تھے تو میرا ماں بھائے اور جب بیٹی سے سب سے زیادہ اظہارِ محبت دیکھیں پہلے میں دوسرے میں دھوڑا باریک سفر ہے یعنی اظہارِ محبت کرتا تھا باب تو یہ نفس کہہ کے کرتا تھا میں نے کہا ٹھیک کہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو لیکن یہ رسول ہے اگر اس کے چار بیٹیاں تھی تو اس نے جناب زہرہی کو اپنے باپ کی ماں کیوں کہا بھائی دوسری بیٹیوں کے بارے میں بھی کہتا کیونکہ بیٹی کو کہا ہی کرتا تھا رو اپنے باپ کی ماں تو یہ جو قیم تھی انہیں سے کسی کے بارے میں دکھائیے کہ رسول نے کہا تم اپنے باپ کی ماں ہو تو اب دو ہی باتیں ہیں یا تو وہ اس لیے بھی جی نہ تھی جس کی فادمہ تھی یا پھر وہ بیٹیاں ہی چاہیتیں تو دوسری وجہ یادان کی عرب کہا کرتے سے بیٹا اور بیٹی تو اس وقت کہہ دیا کرتے تھے تم میری ماں ہے تم میرا باپ ہے لہذا نبی نے بھی ایزار اور اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کے ہر انسان کے یہاں مبالغہ چلتا ہے مبالغہ ہر انسان کر سکتا ہے سب کو پرمیشن نہیں لیکن نبی مبالغہ نہیں کرتا اسی لیے قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر سب کچھ ہے مگر میرا پیغمبر شائر نہیں ہے اس لیے کہ شیئر موقوف ہے مبالغے کے اوپر مبالغہ جب تک نہ ہو شیئر بنتا نہیں ہے مرشان آپ کو اتنے بڑے بڑے شائروں کو سنتے بھئی جب تک مبالغہ نہیں کرے گا شیئر چاہے کتنا کانا ہو مگر محبت میں جب تک چاند سے پسیبی نہ دے کیوں؟ اس لیے کہ شائری کی کمزوری ہے یہ کہ یہ مبالغہ کے اوپر ٹھیکی ہے نبی پر یہ اشاد ہوتا ہے یہ میرا پیغمبر شائر نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ یہ کرے گا حقیقت بیان مجمع کہہ دے گا شائر ہے مجمع یہی کہہ کے کم کر دے گا یہ تو شائر ہے اسی لیے لکھا علمائی کرام میں جو بحفت دین ہے کہ نبی مبالغہ نہیں کرتا نبی محبت کی رو میں نہیں بہتا نبی کسی کو خوش کرنے کے لیے وقتی جمعہ نہیں کہتا یہ نبی کی خاصیتوں میں مثلا آپ آئیں میں اپنی خوش آمد کر سکتا خطیب ہوں کر سکتا ہوں تاکہ دوسری بدن سے ہاں مطلب خطیب خوش آمد کر سکتا ہے شائر اتنی خوش آمد ہوتی ہے شائر کے یہاں تو اللہ بچائے کہ جس نے بولایا ہے میں فلمیں اسی کے نام سے شروع پڑتا ہے اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتا ہے بسم اللہ بھول گیا یہ جو بھی محفیل کرے سب سے جانتا اس کا نام رہتا ہے کیوں اس لیے کہ چاپلوسی خطیب میں بھی آسکتی ہے شائر میں بھی آسکتی ہے دنیا کے ہر انسان میں آسکتی ہے مکر نہ پیغمبر چاپلوس ہے نہ پیغمبر شائر ہے نہ پیغمبر کو آپ سے کچھ چاہیے ہے یہ جو بھی کہے گا یا حدیث بنے گی یا قرآن بنے گا سلامہ بہتا ہے محمد بن عرم آلہ سبحانہ بہتا ہے سبحانہ بہتا ہے سبحانہ بہتا ہے یہ بتائیے جیسے آیتوں کا نقل نہیں ہے بڑی اچھی بہت چھئی یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے مطلب قرآن آپ تجھے کس سے سنا نبی سے اور جو حدیث ہے وہ کس سے سنو وہ بھی نبی سے تو بے یہ آپ کو کس نے بتایا یہ قرآن یہ حدیث بات ہے نا اے دلان عقل کا جملہ پڑھ رہا ہوں انہوں نے یہ کہا اے رسول اللہ کو جس کی زبان کی امانت پر اتنا فلوزہ ہو تیری ہی زبان سے قرآن تیری ہی زبان سے حدیث مگر قرآن حدیث سے اندھ ہوگا حدیث قرآن سے مغل تو جو اتنا بھی مدعوت نہ کر سکے اسے کہتے ہیں نبی اللہ بھی یاد رکھئے تو کسی کو خوش کرنے کہیے نبی کوئی جملہ کبھی نہیں کہہ سکتے نبی نے فرمایا اندھو مو بیہا تم اپنے باپ کی ماں ہو تو اس میں واقع کوئی فلسفہ ہے واقع پہلوں نے کہا ازار محبت ہے دوسروں نے کہا سب سے زیادہ محبت ہے اس لیے ماں کہا ہے تیسرا کوپا کے برا انہوں نے کہا نبی نے فرمایا اندھو مو بیہا یعنی کیا مطلب جسمانی اعتبار سے تم میتی ہو اور روحانی اعتبار سے تم ہماری ماں ہو باتیں ساری صحیح ہیں کیونکہ جو جیسا جیسا سمجھتا جا رہا ہے ویسا ویسا جملہ کہتا جا رہا تم روحانی ماں ہو جو ہمارے بلوما نے سیرت لکھی انہوں نے ایک وجہ اور لکھی کہ نہیں اصل میں چوتھی وجہ یہ ہے جو مین ہے کہ نبی یتیم پیدا ہوئے عبداللہ دنیا سے پہلی رفصت ہو گئے چھ سال کے بعد ماں بھی دنیا سے چلی گئی اب بچہ بغیر ماں کے رہ گیا بڑی بڑی لکھی بچہ بغیر ماں کے رہ گیا تو ایک خاتون پوری دنیا کے سامنے آئی جس نے اس بچے کو بیار دیا ماں کا وہ ہے ہماری کی ماں فاطمہ منتے حضرت انہوں نے ان کو بیار دیا ماں کا بڑا سکون دیا بڑا اتمنان بخشا جیسے ماں کر سکتی ہے ایسے ہی کیا ایسے نہیں ہے کہ اس کی تو توجہ چاہتا ہوں اگر سمجھ لے تو انشاءاللہ نفتنوں تک بات یاد رہی جس گود میں علی فلے ہو اس گود میں خیانت کے داخل نہیں ہوتے کیوں کیوں اس لیے کہ جس طرح علی کو پالا اسی طرح کوئی فرق نہیں اگر فرق ہوتا میں دلیل پہوکو اگر فاطمہ منتے اصل کی خدمت میں کوئی کمی رہ جاتی تو علی سے نبی یہ نہ کہہ دے یہ تمہاری ماں نہیں ہے یہ تو میری ماں ہے اس کا مطلب ہے بے سادت نے بھی بڑھ کے سندھ دے دی ماں کی بعد میں انہوں نے کہا فاطمہ بنتی اصل کے بعد اب ضرورت پھر محسوس کی نرینے کہ کوئی اتنا ہی پیار دے جتنا فاطمہ بنتی اصل دے گے نہیں تو پیار جس سے ملا اسے فاطمہ گیتے ہیں اسی لیے میں لوگ دکھتا ہوں یہ بادل لکھا کلما راہا فاطمہ زکرا فاطمہ بنتی اصل جب پیف اپنی بیٹی فاطمہ وہ دیکھتے تھے تو فاطمہ بنتی اصل کو یاد کر کے روتے تھے چوتھی وجہ یہ بیان کی کہ فاطمہ بنتی اصل یاد آتی تھی اس لیے کہ تم تو میرے اپنے باپ کی محبن پل اسی طرح خدمت کرتی تھی مگر پھر میں کہنا چاہتا ہوں پانچ بھی وجہ جو آپ کو بلی اچھی لگی مجھے بھی اچھی لگی بہت اچھی لگی اور یہ انشاءاللہ آپ محسوس بھی کریں پانچ بھی وجہ کامی امو اب یہاں جو کی نے فرما سمجھے نا اعتراض یہ ہے کہ ایک بیٹی اپنے ماں اپنے باپ کی ماں نہیں ہو سکتی اگر ماں ہے تو بیٹی نہیں ہے بیٹی ہے دوست تو اب علومہ حل کرنے کے چکر میں اسے مسئلے کے کوئی کہتا اس لیے کہا کوئی کہتا اس لیے کہا کوئی کہتا اس لیے کہا پانچ بھی لوگ آئے بڑا دروپ علومہ کا وہ کہتا نہیں نہ محبت کے لیے کہا نہ اظہار محبت کے لیے کہا نہ اس ویاسے کہ یہ خدمت کرتی تھی وہ تو ہی وہ تو بیٹی بن کے بھی خدمت کرتی نہیں پانچ بھی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہا تم میری ماں ہو اس لیے کہ قرآن مجید نے نبی کی دینیوں کو اماں کہا بڑی عدیب و بڑی بجائی اور علومہ نے لکھی اکثر علومہ نے لکھی اس کو بڑی عدیب وجہ لکھی کیا نبی کائنات میں سب سے لعدہ بلد ہے تمہارے نفسوں میں تم سے لعدہ بلد ہے اور اس کی بیمیاں تمہاری مائے ہیں اس کی بیمیاں تمہاری مائے ہیں تو کس کی ماں اس لیے لقب ان کو ملتا مومنین مومنین کی ماں تو جناب خدیعہ مومنین کی ماں جناب آئیشہ مومنین کی ماں زہرم بنت حجش ماریہ قبطیہ ام سلمان تو جندہ سے کیائی ہے یہ سب ہیں نبی کی بیمیاں اور مومنین کی اب یہ بتاہیے کتنا اسی لیے کو دلیلیں دے جاتی ہیں یہ سیاں بڑے بڑے ہیں یہ مومنین نہیں ہیں کیونکہ اگر مومن ہوتے تو اپنی ماں کا احترام کیونکہ قرآن کہتا ان کی بیمیاں تمہاری مائے ہیں تو تو ایک وجہ ہے کہ احترام جو کہا ہے قرآن کلیم نے اتنا احترام ضرور کرتے ہیں ایسی بات ہے نہیں کبھی احترام نہیں کرتے ہیں لیکن لانت پڑھنا احترام کے خلاف نہیں ہے ہم احترام کرتے ہیں مہزتنا انہیں فائشہ نہیں کہتے ہیں انہیں یہ نہیں کہتے ہیں مہزتنا کسی سے بھی نہیں ہوئی تھی انہیں یہ نہیں کہتے ہیں ان کے کردار خیامت کے دار تھے یہ سب کہتے ہیں اور نہ جس طرح صحابہ اکرام نے کوشش کی نبی کے بعد ان سے شادی کرنے کی اور بعض لوگوں نے دل میں خواہش کرتی تھی نبی پر جائیں گے تو میں شادی کروں گا تب ہی وایت نازل ہوئی اس کی بیمیاں تمہاری ماں ہیں اور ماں سے شادی تو اس میں ہی ہم احترام کرتے ہیں مہزتنا مکر لانت پرنا اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ہم مانے ہی سمجھتے ہیں یہ تو ہماری دیانتداری کی دلیل ہے کہ اگر ماں بھی بری ہو تو ہم چھوڑتے نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن احترام بھارا ضروری ہے احترام کرتا ہے لیکن تمہاری یہ بیمیاں یہ محمد ان کی ماں ہیں اب یہ بتائیے پوری کائنات میں سب سے باشرف کونسی خاتون ہوئی قرآن کے لحاظ سے عزواج جبی اس میں کوئی چھوڑے ہیں عزواج نبی پوری کائنات میں سب سے جہاں پلند ہو گئی ہو گئی ہو گئی کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ مومنین کی ماں ہیں نبی نے چاہا کہ پوری کائنات میں میری عزواج کو شرف ملے تو ملے مگر میری بیٹی سے جاں شرف نہ ملے نہیں بھائی پوری کائنات میں یہ عورتیں سب سے بہتر ہیں دلیل کیا ہے قرآن سے کہ یہ مومنین کی ماں نبی نے کہا اس عظمت کو اجاگر کرنے کے یہ نبی نے فرمایا تاکہ قرآن کی آئت سے ملے مانا بہتنے پائے اور وہ یہ نہ کہنے پائے کہ بیمیاں بہتر ہیں فاطمہ سے نبی نے فرما انتے اموابیہا تم اپنے باپ کی مہد اب پتہو نبی بہتر ہے یا مومن پتہو یہ کون بہتر ہے نبی بہتر ہے یا مومن نبی بہتر ہے تو جتنا فرق نبی اور مومن میں ہے اتنا فرق مومن کی ماں اور نبی کی ماں میں ہے اسی لیہاں دیکھئے جب نبی کے یعنی امتی اگر آئے یا نبی کی اولار تو ماں باپ کا احترام کیا بتایا حدیثوں نے کیا بتایا پہلے ماں سے جا کے ملو جب رخصتی کرنا چاہو تو سب سے پہلے ملو ماں سے ملو یعنی کیا مطلب سب سے ملتی آمیں مجھے جانا ہے کہی آخر میں ماں کے سینے سے ملو جب باہر سے آیا تو پہلے ماں کے پاس آؤ اسی لیے نبی جب نکلتے تھے تو سب سے باہر میں فاطمہ سے رخصت ہوتے تھے جب نبی سفر سے ہوتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ سے تاکہ پتا چل جائے میری ابتداء بھی فاطمہ میری ابتداء بھی فاطمہ سلوان ملے محمد اللہ سلوان ملے محمد اللہ سلوان محمد اللہ سلوان محمد اللہ توجہ چاہتا ہوں جیدو اسی لیے کہتے تھے نبی جب جناب زہرہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے بھی آجلہ صاحب یہ مجلے پہتے ہیں یہ تو صحیح مخالی و مسلم کی روایت ہے اپنی جیدہ پہ بٹھاتے تھے اتنا بھی نہیں ہاتھ لے کے ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے کبھی گلے کا بوسہ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کیا سنیا جیدو کیا فضیلت ذہن میں آئی ہے چیزادی جیدی میں اس لیے اسے بوسہ دیتا ہوں تاکہ جنت کی خوشبو سون سکو اگر ایسے بڑی لیوائیت کی فضیلت کہاں سے بیان کرو میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں تاکہ مجھے جنت کی خوشبو مل جائے نبی نے جنت کی خوشبو کا نفظ کہہ کے بتا دیا جب مجھے اس کے بغیر جنت کی خوشبو نہیں ملتی سلامات بیٹھے محمد و اللہ سلامات بیٹھے محمد و اللہ سلامات بیٹھے محمد و اللہ اپنی جنابیں بھی جانے رہے بلکل ایسے کرتے کر ایسے اپنی ماں کے ساتھ اب جمعہ کہوں دنیا کی کسی ماں کو اوڈر ستایا تو ہو سکتا ہے جنت مل جائے لیکن جو نبی کی ماں کو ستایا ہے ایسے اپنے باپ کی ماں ہو بات دیو یہ بجوہات بیان کی علمائی کے نام میں بات ہمارے بھائی اہل سنت کہتے نہیں ممکن نہیں ہے ممکن ہے بسکل ممکن ہے یہ بتائیے ام المومنین قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے کہا مومنین کی ماں اس کا ترجمہ کریئے رہا مومنین کی ماں میں نے بتائیے یہ ازواج نبی کا خطاب ہے کہا جی کہ اس نے سارے مومن شامل ہیں یا نہیں بلکل ہیں وہ ان کے باپ شامل ہیں یا نہیں یہ قرآن ہے کہ اس نے کوئی مناظرہ نہیں ہے کوئی چی کا نقصان نہیں ہے یہ بتائیے جب ام المومنین سارے مومنوں کی ماں کوئی اپنے باپ کی ماں ہے یا نہیں اور اگر نہیں مانتے تو یا انہیں مومن کہنا چھوڑو یا انہیں مام کہنا چھوڑو قرآن نے کہہ دیا فیصلہ کر دیتا ہوں اگر ام المومنین اپنے باپ کی ماں ہو چکتی ہے تو بھی اپنے باپ کی ماں ہو چکتی ہے سلوان بھیجنے محمد اللہ تو انتے امو ابھی ہاں یہ تو پورا اشرا ہے بھئی لفظ فاتما پہ میں کہاں مولا آبیر نے کہی تو سموا دی میری آپ کو ہیں بہت سلوان پڑھے ماں کو مولا آبیر مولا آبیر میں وہی پڑھوں گا جو میں نے نہیں پڑھا انتے امو ابھی ہاں میری بیٹی تم اپنے باپ کی ماں ہو تو یہ وجوہات لیکن ہم میں بیان کرنا چاہتا ہوں اصلے وجہ کیوں فرمایا فاتما اب آپ سنیدہ ہوشیہ ہوگی یہ وجوہات علمہ نے بیان کی سنی علمہ نے بھی شیعہ علمہ نے بھی خالی کلیر ہو جائے کسی طرح کیوں کہا لیکن ہمارے بڑے بڑے علمہ اور مجتہیدین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے امو ابھیہ میں فضائل کا ایک سمندر ہے جس کی طرف نبی اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے جو علمہ نے بھی ان کیا وہ نقل کر رہا ہوں کتابوں سے وہ کیا ہے کہ پہلے آپ رجوع کریے کہ لغت میں لفظ ام کے معنی کیا ہے بڑا مصلہ ہے ام کیا ہے اور مردو میں اس کا ترجمہ ہے اس لفظ ام کو بھئی لوگ ماشاءاللہ آتے جارے ہیں پر سر عنہ پرتوی باپا ہے اگر سیدین اور میرے گا ہے اگر سر عنہ پرتوی براپا ہے اگر سر عنہ پرتوی بخشید ہوں سبندر ہے پہلے آپ اس کے لوگوں میں معنی دیکھئے اوم اور آپ کو سمجھائیں بھی تو وہ چاہتا اوم کے معنی دکشنری میں آپ کو ملیں گے اصل اصل کا ترجمہ اردو میں دیکھئے ملے گا جڑ جڑ کو دیکھنا چاہیں تو سمجھیں لیں بنیار اوم یعنی اصل جر بنیار وہ کہتے ہیں ابھی کی سلام تکھو رکھے ترجمہ کرو وَا دِمَا عَنْتِ اُمْ مُعْبِحَا اُمْ کے معنی اصل یعنی کہ بیٹی تُو اپنے باپ کی اصلح ہے اور اس کی تائید میں میرے تقریباً پچیس حدیثیں یاد رہے لیکن دوں پڑھتا ہوں نبیر فبایا بیٹی اولاد اس کے پھلیں اور دینوں پڑھتا ہوں درخت پہ جانا جاتا کس سے تو میں درخت فاطمہ جر اصل اب یہ آتا ہے اگر کوئی درخت آپ زندہ رکھنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کی اصل کو سکھائیں دیکھیں نبی نے جیلی کہا شجر میں درخت ہوں فاطمہ اصلے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شجر اسلام کو ہرا ہرا دیکھو تو فاطمہ کو درائے دو میرا کچھ نہیں ہے حریانی فاطمہ کی وجہ سے پتے فاطمہ کی وجہ سے یعنی شیعوں کا وجود بھی فاطمہ کی وجہ سے بھئی پتے ہو تو درخت ٹھیک ہے تو ہو اسی لیے دنیا کی حقوق اگر شیعہ کو ختم کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی اس لیے کہ رشتہ اوتر سے نہیں ہے رشتہ کو ختم کرنا چاہے فاطمہ جہا ہے فاطمہ جہا ہے تو کیا فرما ہے تم اپنے باپ کی حسنوں ایک معنی ہے حسن اور اسی حسن کے معنی میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں دوسری حدیثیہ قدسی ہے سنی حدیثیہ قدسی کیا ہے اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنا کی کسی چیز کو پیدا اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا اور اے علی و محمد تم بھی سنو اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو نہ نبی کو پیدا کرتا نہ اب سمجھے میں آیا امو و بیہا کا مطلب کیا ہے اپنے باپ کی حاصل اپنے باپ کی حاصل ہے اجھے یہ بتائیے وجود محمد کی جو بھی وجود محمد ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کسی محنہ پہ ہو سکتا ہے محنی استعمال ہو جائے دوسرے محنہ انشاءاللہ پھر کبھی جو علومہ نے بیان کیے تین محنہ رہ گئے ہوئی لیکن ایک محنہ ہی پر شاید بطل نکل جائے تو علومہ نے کہا کہا اصل اصل یعنی جر بنیاد فاطمہ بنیاد ہے تو چاہیے پھر وہی مسئلہ فاطمہ بنیاد کیسے دیکھیں چیز کا پیدا کرنا مین نہیں ہے چیز کا فاطی رہنا مین ہے ورنہ اگر پیدا ہو کے ختم ہو جائے تو پھر یہ کمان نہیں ہے یہ نفس ہے نور محمد سب سے پہلے پیدا ہوا اس نور میں نفس رہ جاتا اگر استمرار نہ ہو نہیں بھائی فلسفہ ہی فلسفہ ہے منظر میں اس نور کا دیکھیں نور کی خاصی ہے اگر یہ نور یہاں سے چلے اور یہاں آکے ختم ہو جائے تو نقص ہے یا نہیں نور کا کمان یہ اگر ایسے اٹھے تو پھر ایسے پھیل جائے اگر ایسے پھیلے تو کمان اگر مہینی ختم ہو جائے جب ایسے پھیلے گا تو سب برابر اسی لیے جب نور محمد اٹھا تو یہ نبی کا کمان تھا لیکن نبی کے نور میں نفس رہ جاتا اگر پھر اس کے استمرار کے لیے فاتحہ نہ ہو نہیں ہو سکتا میں نہیں سمجھا ہے کہ سباد بھائی محمد اللہ علیہ لیکن نبی کیوں آئے اس کو چون سے انفاد میں سنی نبی کا مقصد زندگی جا رہے کائنات کی ہدایت یہی تو مقصد زندگی ہے اب اگر نبی دنیا سے چلے گئے مثلا اُس زمانے میں اور ہم رہ جائیں بغیرہ ہدایت تو یہ نبی کا کمال ہے یہ نقص ہے یہ نقص ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کا ایک بھی آدمی رہے تو ہدایت رہے اے طبیب و کمال ہے ورنہ اگر نبی کا نور اٹھے اٹھ کے ختم ہو جائے تو یہ نقص ہے یہ کمدوری ہے لیکن اگر قیامت تک رہے تو اس قیامت تک کی زندگی کو فاطمہ کہتے ہیں یہ زندگی نبی کو نہ ملتی اگر فاطمہ نہ ہوتی یہ نبسوں کا بدل کے تیسرے الفاظ میں ایسے سنیے کیونکہ میں بھی تیچا دوں بھئی الفاظ بدل بدل کے سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ نے دنیا کو پیدا کیا محمد کے صدقے میں دنیا کو ختم کرے نہ دو بھی محمد پر اور یہ تو کمال نور محمد ہے کہ دنیا کی ابتداء بھی تجھ سے ہو دنیا کی انتہا بھی تجھ پر ہو تو اب دو بڑے ہوتے رکھے اللہ نے ایک کا نام امامت ایک کا نام رسالت رسالت ایک وقت نہ ختم ہو جائے گی اب ان دونوں سمنبروں کو ملائے کون تاکہ دنیا کا اختتام بھی محمد پر ہو دنیا کی اختتام بھی محمد دنیا کی اختتام بھی محمد تو اب ان دونوں عہدوں کو ملائے کون بچو ان دونوں عہدوں کو ملائے اسے کہتے ہیں فاطمہ یعنی جو توجہ جاتا ہوں جو رسالت کو استمرار دے سکے امامت کے دریئے قیامت تک اس درجہ انتصال کو کہتے ہیں فاطمہ اسی لئے آپ نے دیکھاؤنا یہ میری قریش میں ابتداء کروں گا تیرے باپ محمد پر میں انتہا کروں گا تیرے بیٹے محمد پر آپ سمجھنے پر کہ اگر ہدایت کا کاروبار ختم ہو جاتا اگر فاطمہ نہ رسالت کا کاروبار ختم ہو جاتا ہدایت کا سلسلہ دوب جاتا اگر فاطمہ نہ ہوتی اس لئے کہ فاطمہ ہے تو ہدایت ہے فاطمہ نہیں ہے تو ہدایت اسی لئے دیکھیں اس شجد یہ جو شاکھ ہے یہ جو چڑھ ہے اس کی دو شاکھیں ہوئیں ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین اب اس درخت کی سب دو شاداوی موقوف ہے کس کے اوپر ان کے اوپر حسن اور حسین کے اوپر اسی لئے حسن نے کوئی کام کیا تو فاطمہ کا حوالہ دیا حسین نے کوئی کام کیا تو فاطمہ کا حوالہ دیا کیوں؟ اس لئے کہ فاطمہ اصل ہے فاطمہ جل ہے فاطمہ بنیاد ہے اور سارے شرف کہاں سے ملتے ہیں؟ بنیاد سے ملتے ہیں اسی لئے جب امیر شام نے مسجد نبوی میں تمام لوگوں کو بلا کے کہا کہ ہم نے یہ کا سب کچھ چھین لیا دولت چھین لیا اختدار چھین لیا فیدت چھین لیا سب کچھ ہمارے پاک ہے لیکن اب بھی جب میں مدینہ میں آتا ہوں پوچھتا ہوں کہ سب سے برا سب ہی کون ہے تو مجمہ بتاتا ہے کہ حسن پورا مجمہ کہتا ہے سب سے بڑا ستیوان کہ ہم نے تو سب کچھ چھین لیا یہ سب کچھ چھین لیا کہ تُو بھی ایک جملہ سن لے دوسروں کے مال پہ ستاوت کرنا اور ہے اپنے مال پہ ستاوت کرنا اور ہے اب آپ سمجھ لیے جو اللہ مہری تبلیغ کا کہتا چاہتا چاہتا ہوں جو دوسروں کے مال پہ سخافت دکھائے وہ کہاں جا کے ملتا ہے اپنے مال پہ سخافت دکھائے وہ کہاں جا کے ملتا ہے اپنے مال پہ سخافت دکھائے وہ کہاں جا کے ملتا ہے تو انہیں کہا انہیں کہا ٹھیک ہے آج میں ایسا کہ سلسلہ قائم کرتا ہوں تاکہ دنیا سخافت میں سب سے جاتا میرا نام دے تو اس نے یہ کیا کہ جو بھی آج مسجد میں آئے گا اسے میں ضرور جواہر دوں گا لوگ شروع سے آنے شروع کے آپ نے دیکھا ہے شروع سے آنے شروع سے آنے شروع زین لگی ہے پوری کی پوری ایمام حسن مسجد میں اس وقت آئے جب نماز کا وقت ہوا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے ہم تیرے بلانے پہ نہیں آئے اس کے بلانے پہنچے ایمام حسن علیہ السلام دیکھیں میں آپ کو سمجھانے چاہتا ہوں عبیحہ کا مطلب کیا ہے حسنے سارے شرف کہاں سے نہیں کرتے ہیں اسی لیے امام نے کچھ اور نہیں کہا بس ایک ہی حوالہ دیا ہوا ہوا کیا وہ سنا رہا ہوں مرتبہ گئے امام امام نے سوچا تاکہ اسے سلام نہ کرنا پڑے اور اس سے بات نہ کرنی پڑے فرق تکبیر کہہ دی نماز شروع کر دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے وہ دیکھ رہا تھا جیسے امام نماز سے پاری ہوئے پورا مجمع اس کے پاس سے اٹھاؤ اور امام حسن کے پاس انہوں نے کہا صبح سے میں بال بات رہا ہوں اور تم چلے گئے اس کے پاس تو ایک نے کہا حقیقت بتاو جا نہیں رہا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اس کی کشش کھیج رہی ہے سنیے اصل فاطمہ اصل کیا ہے فاطمہ اگر فاطمہ نہ ہو تو شجرِ اسلام سوک جائے فاطمہ اصل ہے امو ابھی ہاں کا مطلب ہے فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے دین کی جر ہے دین کی بنیاد ہے شجرِ اسلام کی اصل ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں فاطمہ کا اتراک کیوں ہے اس وجہ سے اتراک جاتا ہے کیا کہ دین میں کچھ نہیں ہے اگر فاطمہ نہیں ہے خدا کی قصد وہ دین دین نہیں ہے اس میں فاطمہ نے وہ اسلام اسلام نہیں اس میں فاطمہ وہ کچھ اور ہے چاہے جیتنی نمازیں ہوں روزیں ہوں حج ہوں زکاة ہوں یہ کچھ نہیں ہے اگر فاطمہ بسکر کیونکہ نبی نے کہا اب وہ کہے لوگ اس نے کہا آخر میں صلی اللہ علیہ تشریف لائے ہیں تاکہ مجھے ضرین کر سکے اور اب ایک مرتبہ خزانہ دارد جو لے کر آئیت خزانہ اس سے کہا کہ اتنا خزانہ دو اتنا دو جتنا اب تک دیا ہے بات یہ سنا ہوا ہے مجھے معلوم ہے لیکن جس طرح میں پڑھنا چاہتا ہوں کتابوں کے حوالے سے وہ سن لیجئے آپ بات یہ اتنا آپ کا سنا ہوا ہے اتنا دو مجھے آپ یہ بتائیے ان کو سب سے زیادہ کیوں لو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فیرعون کے دل میں بات ڈال کے بتانا چاہتا ہے دنیا کی عظمت الگ ہے ان کی عظمت تب ہی تو فائن کو سب سے زیادہ دو ٹھیک ہے سب سے زیادہ دیا اب اس نے غلطی یہ تھی کہ ایسا لفظ کہہ دیا جو امام کو سب سے زیادہ ناپسند تھا ہمارے امام کو سب سے زیادہ ناپسند تھا کوئی ان کے سامنے ہندہ کا نام لے دیتا تھا کیونکہ اہلِ بیعت کو چرد تھی اس نام سے اہلِ بیعت اس نام سے نفرت کرتے تھے جب ہی اہلِ بیعت اس نام کو سنتے تھے ان کے ذہن میں کوئی واقعات آ جائے کرتا تھا تو اہلِ بیعت کو اس سے نفرت تھی اس نام سے اس نے کہا امام عسن علیہ السلام کو کہ آپ نے نہیں دیکھا کتنا دیا کتنا سب کو دیا اور یہ اس لیے دیا یہ شرب تجھے میری ماں سے ملا کیوں؟ اس نے کہ میری ماں کا نام ہے ہندہ یہ اہلِ بیعت کو پڑا ناکوار گزرتا یہ نام کہتے ہیں اسی ہمیں اللہ کی مسئلہیں دیکھی اسی ہمیں دربار میں بلایا اکثر علم نے کب آمین شام کا بلایا لیکن جو روایات ہے اس میں یہ نہیں ایک ضریم سعاد میں ملکل انتہائی فقیر انتہائی ضریف وہ مجھر میں داخل ہوا اور داخل ہو کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہتا ہے مولا پیر بڑھائی اپنا ہو کیوں اب اس میں یہ مسئلہ بھی نہ لائیے کہ جوتے نہیں نئے جوتے ملکل بنا کے لائی اور امامت کے قدم ہے مجھے کے آیا اور آ کے کہتا ہے مولا پیر بھیلائی کہ میں نے مندت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے ہاتھ سے سیکھ یہ ہاتھ کو دھو دے امام نے کہا یہ میں پہن لیتا ہوں کہ نہیں میری مندت ہے کہ میں پہنا ہوں اور کئی بنا کے لائی آئے دیکھتا ہے امامت کے فید کون سا ہے ایک مانتا وہ کہنا نہ شروع کیا امامت نے پیر بڑھائی دوسرا پیر بڑھائی اس نے چوتے امامت کو پہنائے امیر شاہ مرے میرے لیے تو کبھی کسی نے ایسی مندت نہیں پانی اتنا ہو خدا کی قدم دیکھئے اور اب آپ بھی وجد میں آ جائیں گے چھپے بڑا عجیب و غریب جملہ میرے مولا نے کہہ دیا ایک مرتبہ جیسے یہ چوتے پہنا رہا تھا اور یہ سارا خطانہ رکھا تھا امام نے کہا یہ سارا تو لے جا اے غلام یہ سارا تو لے جا اور اس کے بعد ایسے متوجہ ہوئے اور میرے شام وہ تیری ماں کا اصل تھا یہ میری ماں کا اصل تھا آہم 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 آمین 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 سبحان اللہ پال کھیچ رہا ہوں میں نے بہت چاہ بہت چاہ بھی لیکن مولود پھر اتت ہوا ہے انشاء اللہ پھر کسی مجلس میں دو مانا اور رہے گئے فاتما تم اپنے باپ کی یا کوئی دار محبت کے لیے کہاں یا تو پہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس لیے کہاں یا تاکہ ازواج نبی سے بھی پتا چل جائے کہ سب سے بہتر ہے فاتما اس لیے کہاں یا اس لیے کہاں کہ ایسے خدمت کرتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی کرتی تھی یہ ہو جوا لیکن اصلے وجہ کیوں کہاں فاتما اس لیے کہ اوم کے معنی اصل کے ہیں اصل کے معنی بنیاد کے ہیں نبی بتانا چاہتے تھے میرے دین کی بنیاد ہے اصل ہے فاتما اگر فاتما بیچ میں نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کو ہو سکتا ہے میں سمجھایا ہے نہیں سمجھاکا وہ بڑا جبلہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کو نور محمد کو اروج دینا تھا تاکہ یہ نور ختم نہ ہو سکے نور کا ایسے چلنا یہ نور کا کمال ہے اگر کہیں پہنچ کے ختم ہو جائے تو یہ نقص ہے اس لیے پھر یہ نور جب ایسے چلا تو ایسے بھیلا اور جب یہ ایسے بھیلا تو امام بنے جب امام بنے تو اسی لیے سارے برابر بھی ہے یہ فلسفہ ہے جو سائنس دانوں نے فلسفیوں نے بیان کیا اسی لیے آئیمہ کی امامت سب کی سب برابر ہے چونکہ نور یہ ایسے چلا ہے ایسے لیکن یہ نہ پھیلتا اگر فاتما نہ ہوتی ہے اسی لیے بنا جبرہیم کا مقصد کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جبرہیم وہ پتا نہیں تھا کیوں تاکہ بتا جائے اصل کیا ہے آج وہ سمجھو ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں ترقیب بتائیے دورا مصد پنچے تار کتنے ہیں آپ گینیے دورا محمد علی فاطمہ حسن پھر کی نہیں ہے محمد علی فاطمہ حسن ہوتا ہے یہی ترقیب آدم سے لے کے اور قیامت تک یہی ترقیب ہے محمد علی فاطمہ حسن یہی ترقیب تو جانتے ہیں جبرہیم نے پوچھا اس لیے کیا آج وہی ترقیب چلے گی یا کوئی دوسری ہے محمد علی فاطمہ جو آئے تو ترقیب اُڑتی کہ یہ کونے کا فنجدن مگر کون کہا فاطمہ فاطمہ کے باب یہ ہے دورا فاطمہ اصل ہے فاطمہ سرون وجود مونا عبید کے پیچھے جو نوار پڑھتے ہیں مستقل یہ ایک دعا پڑھتے ہیں اس کی طرف توجہ دے لیے گی انشان آج سے الہی بہت پہ فاطمہ وعبیہ وعبالہ وبنیہ وصررل مستقل فاطمہ کا واسطہ ان کے بات کا واسطہ ان کے بیال کا واسطہ ان کے شوہر کا واسطہ وصررل اور وہ راز جو اس کے اندر پوشیدہ ہے یہ کیا ہے بھائی وہ راز جو ہے وہ راز یہی ہے جو وہ ابھی ہم ہے وہ راز یہی ہے جو ام ہے یعنی فاطمہ رازِ الہی فاطمہ مشیعتِ الہی فاطمہ عظمتِ الہی فاطمہ نورانیتِ الہی دین کا سکون فاطمہ دین کا اطمیان فاطمہ اسلام کی سبز و شادہ بھی فاطمہ اسلام کی انتہا اور انتہا کا سبب فاطمہ اسلام کی بقا کا سبب فاطمہ اسی لیے پر مردگاہ جب دنیا کو ختم کرے گا تو نام فاطمہ پر امہا بھی تاکہ عیسائی بہتر نہ سمجھنے مریم کو اسی لیے کہا فاطمہ کا بیٹا آنگے کر دوں گا یہ ہے مسئلہ یہ ہے راو یہ ہے شخصیت اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو فائنات کی کسی چیز کو اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا کیوں؟ اس لیے کہ تم دونوں کا مقصد ایک جگہ آتے ختم ہو جاتا بھئی علی کے بیٹے دور بھی ہوئے حضرت اپاس نہیں ہے بڑی عظیم سچیت ہے محمد گھانا کیا نہیں ہے دوسرے بیٹے نہیں ہیں مکر سیل سے نہ یہ نہ ہے تو بغیر فاطمہ کے نہ چلا بغیر چلا ہے اسی کے بیٹوں سے چلا اور پھر جتنے بھی بیٹے آئے اسی کے اسی لیے کہا امم الہائمہ ساتھ رہی چملے کا توجہ دے لیے کیا کہا امم الہائمہ آئمہ رسولی میں بچتے ہیں دیکھیں ساری اسمتوں کی ماں بنایا فاطمہ ساری اسمتوں کی ماں امم الہائمہ شیخ سفار جو بیسے کھائی دیتے ہیں ایڈان میں بھی اور ایڈان میں بھی دیتے ہیں شیخ سفار بڑے مہت دے ہیں انہوں نے کہا لفظ ام کے معنی ایک ایسے بھی ہیں کہ جس کے اعتدار سے علی کی تربی مجھو ہے فاطمہ واقعی بڑے معنی لو انہوں نے کہا فضائل کے دماغ سے اتنے فضائل علی کے اندر ہیں اتنے ہی فضائل فاطمہ کے اندر ہیں کوئی فتیدہ تحسی نہیں جو علی میں زیادہ ہوں اب کہے یہ امامات ہے یہ کہے امامت ہے لیکن اس امامت کو اس مران کس نے دیا بھائی 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 دیکھیں میں نے کہا بہتی ہے نہیں فلتبہ ہی فلتبہ ہے بھائی آگا علی امام ہے تو پھر علی کی امامت اب باس میں نہیں آئی ضرورت تھی فاطمہ تاکہ اب نسل کی نسل امام چلے تو وہ کہتا امام بنا امام چلیے ایک کی ضوجہ بن گئی علی کی ضوجہ بن گئی ایک معصوم سریشتہ ضوجیت کے طبعہ سے جنگ گیا اب رسول بچے بیٹی ہونے میں شریک کر دیا دوسروں سبھی تو آپ نبی نے کہا امام ابھی ہاں تاکہ اس میں کوئی شریک نہ ہو سکے تو نہ بچہ ایک معصوم کی ماں بن گئی امام ابھی آو کے اب جو بات ہی بچے اس کے لئے لگا برکھا امم آئیممہ آئیممہ کی ماں ہم نے جبرا کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ بیٹا ماں کے اشاروں پر چلتی ہے یا ماں بیٹے کے آئیممہ آئیممہ بیٹا ماں کے اشاروں پر چلتا ہے یا ماں بیٹوں کے وہ کہے لائیممہ بیٹے وہ ہے جو ماں کے اشاروں پر چلے آئیممہ آپ تو عظمت ہے سرینا سمجھو دنیا جن کے اشاروں پر چلے انہیں امام کہتے ہیں امام میں آگے لیے اب ہی سے زہر آب کے تیار ہو جائیں باہران تم میری ماں ہو ابھی دور فضائل ہے باہران فاطمہ انتے امام تو اپنے باق کی ماں اب سب سے زیادہ صدمہ اگر زہرہ پر کوئی عذیت ہوتی ہے تو بتائیے کیسے ہوگا سب سے زیادہ صدمہ کیسے ہونا چاہیے زہر آب کا رسول کو تمہیں بتائیے رسول کو کیا کو دکھائے یوں مجھ جائے جس کا اسلام میں جو مین ہے اسلام جس کے بغیر ممکن نہیں ہے اسی کو ستا ہے اور اور اتنا ستا یا کہ اس نے مرسی بڑا سپت نہیں ہے مسائب ہوں بابا کے بعد اتنے مسائب پڑھ کیا مسائب تھے وہ مسائب کیا تھے تو ان مسائب کو آج میں بھی پھول اگھٹ کے مسائب پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کو خالی احساس دیلانا چاہتا ہوں خالی کسی یہ سب سے بڑی مار شریف آج کے لئے پتا کیا ہوتی ہے ایک عزت دار کو ضرین کرنا یہ سب سے بڑی مار ہو شہادت اہلے بیت کی میراس ہے سب سے زیادہ صدمہ جناب زہرہ کو جیشفات کا تھا وہ یہ تھا کہ جس دروازے پہ میرا بابا جھوک کے سلام کر اور اسی دروازے میں آگ اور لکڑیاں دیکھیں اگر لے آتے تب بہت 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 ضرور مطاب کسی لیے یہ جو روایات ہیں نا آپ سنوکے رہتے کبھی سنوکے اس طرح روایات یہ کہ اللہ کہاں تھے اللہ کیوں نہیں نکلے اللہ نے اپنی دوجہ کو کیسے نہیں بان دیا اصلے وجہ بتا کون کو آج اصلے وجہ سنویے اصلے وجہ یہ تھی کہ جناب زہرہ کو بھی اتنی امید نہ تھی کہ جب مسلمان آئے دروازے پر آگ نکلیا لے کے اور علی میں نکلنا چاہا تو ایک مرتبہ کہا کہ میں پھر بھی نبی کی میرا رشتہ ڈائریکٹ میرے بابا سے تمہیں میرے حف کی مسلمان باہر نہیں آنا یہ کہ نبی کی چلی دروازے آگ کھری ہوئے گئی اور وہ ہی جب نے کہ کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس میں میرے چھوڑ 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 دے ہم کوئی فرق نہیں بڑتا پہ مطبعہ شہدادی سے کہا میں بھا 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 بھئی کہتے ظالم دروازے میں آگ لگائی اور جیسے آگ لگی تو میری شہدادی دروازے پہ ایسے کھڑی ہو جیسے ہی کھڑی تو ادر سے دس آدمی تھے اور دروازے ہماری جیسے دروازہ گنا تو شہدادی یہ پتن میں کی آگ تو ایک مطبعہ آگ دی اے فیضا اے میرا گاسم شہید آگ بھائی سوڑی از مہ کئی سالت سالت کے بھائی سے یہ ہے انفاظ اس کے بعد مجمو سی جو پر سے بھوزر آگ کتنی پتا کہیں احساس آپ کریں اس کے کیا کا تقریف ہوئی ہے چھتے امام کہتے ہمی سمار یعنی یہ تیر شہدادی کے پتنے مبارک میں گئی جس سے بچے 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 شہدت ہوئی اور جن لوگ مزر کے گئے تو کچھ لوگ اسی تختے کے اوپر سے گئے گئے بچے ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے دونوں بائی ایک طرف بابا کے دلے میں اسی کا بھندہ ایک طرف اللہ آپ نے پہنیوں پر بتائیو ہمیں پتا نہیں مدد کے لئے ہم بابا کے پات جائے یا ماں کے پات جائے لگ انہیں سنی ہے بھائی مخل کہتا ہے کہ جب شہداتی کے پاس میرا مولا پہنچا یعنی مولا علی جا رہے سہارا نے آنکھیں کھو آنکھیں کھو لنے کے بعد اپنا ایک ہاتھ ایسے رکھا اور ایک ہاسے علی کا دامت پکڑی ہاتھ میں اپن حسن کو نہ جانے دو گی خلی پہ دوسر گنام خلق خلق اس نے تانیانا نکالا فاتما کے ہاتھوں آدھا چیزی تانیانا فاتما گیا اگر لگا آرہ تانیان چکا علی کو رو ہے فاتما اکتی بس آپ نے مغفی اور دنے کے بعد روایت کہتے لیے ایک مرتبہ مجید کی طرف چلی سلمان میں سر کے بان بکھے اگر تم نے آپ حسن کو نہ چھوڑا اور اب بکتو کرنا چاہتی تھی سلمان روایت کرتے مولا علی نے مہین سے دیکھا دیکھتا سلمان زہرہ کو جا کر منا کر دی ورنہ قیامت آ جائے گی کوئی دنیا میں سلمان کہتے میں چلا میں دیکھا مرچید نبوی کی دیوان خود خود گلد ہو گئی فاتح نے بالوں کو کھول آئی تھا اے بی 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 بس بس بات تمہیں بدال کر دی ہے تو کہ ان مسائل کو ہم میں آپ کو مسئل سکور کے بتاتا مرسیہ پڑھتے اس مرسیہ پہ آپ آج سن انشاء دو ہو کریں گے یہ حال جس پہ منفوس کا تازیہ نہ لگا اب میں ان مائل سردت کے حوالے سے پڑھ رہا تا وہ باردو انشاء اللہ کری باتا وگا چونکہ مسائل میں تیری کا روکڑے سوق نہ جائے منفوس نے جو تازیہ نہ مارا تا شہزادی یہ حال پہ شہزادی کے یہ تا ہمیرے شاہ ہمیر سار مستقیل بلکہ بات انہوں نے لکھا کہ اس آج نے کام کرنا چھوڑ دیا پر دیا اور اس کی دلیل یہ ہے میر انیس نے اس روایت کو مرسیہ میں نقل کیا کہ جب میرے مولا نے اس لدے جناز زہرہ کو سہن خانہ میں رکھا آؤ بچوں رخصت ہو لو ایک مرطبہ سب رخصت ہوئے مگر جب علی کی بیٹی زینب پہنچی تو اس نے دیکھا ماں کا دنیا نیس نے نکل کیا نہلا کے جو کفنا نے لگے مریت زہرہ سیدھا کردھا ہا علی نکا بیٹی علی یہاں سیدھا بس علی ختم کیا میں نے یہاں سیدھا رہے گا اسی لیے تو یہ آیت کہتی ہے کہ جب محصر میں فاطحہ آئے گی حکم ہوگا سب اپنی گردنوں کو چھپیلو چوٹھے امام سے پوچھا مولا مردوں کو حکم ہوگا نہیں اور کو بھی حکم ہوگا اپنی گردنے چھپا لو کہ نہیں اور کو کیوں ہوگا کہ اس لیے کہ فاطحہ اس حال میں آئے گی کہ زہرا اس حال میں پہنچے گی کہ دنیا کی کوئی اور اپنی بداش نہیں کر سکتی راکھیا کہ ایک ہاتھ میں کٹے ہوئے رازوں ایک ہاتھ میں حسین کا موسیقی موسیقی